نوشکار میں بلزید ڈھاکا پینیکل کوچنگ سینٹر سے آپ سبھی کا سواگ کرتا ہوں اور اس پرزنٹیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کیسے آپ اچھا سکور کریٹ کر سکتے ہیں اچھا سکور لاسکتے ہیں ایٹی پلس لاسکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا امپورٹنس ہونے والی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کٹ آف ہے وہ کافی زیادہ ہائی جا رہی ہے آپ نے ٹائر ون میں بھی دیکھ لیا اور ٹائر ون کو آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارا بچوں کا بہت اچھا سکور آنے والا ہے تو ٹائر ون اور ٹائر ٹو ملاکرہ سی ایچ ایسل میں ٹوٹل سکور ہے وہ ٹائر ٹری کے لیے بطرف ٹائپنگ کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے ٹائر ٹو جو چودہ فروری کو ہونا ہے ایک ریزنیبل ٹائم آپ کے پاس بچا ہوا ہے اچھی تیاری کر سکتے ہیں بہت سارے بچے اس میں بہت زور لگاتے ہیں لیکن وہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے جب بھی سو نمبر پہ کم سے کم اس کی آدھی محنت تو کرنے کی ضرورت ہے تو کیا وہ آدھی محنت آپ کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کی بھی سماؤنا ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں فیلی ہو جائیں جو بھرہی ٹائر ون میں اپنا کتنا سکور کیا ہو تو کم سے کم جو ٹائر ون کا سکور ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو ٹائر ٹو بے ایک اچھا سکور کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس کی اپورٹنس کیا ہے آپ کی پوری لائپ میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو ٹائر ون ہے وہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے اور ٹائر ٹو ہے وہ سو نمبر کا ہوتا ہے ٹوٹل تین سو نمبر میں سے پورا آپ کا ٹائر سری کے لیے مطلب کہ ٹائپنگ کے لیے سیلیکشن ہونا ہے اس تین سو نمبر میں سے آپ نے کتنا سکور کیا تو یہ ضرور ہے اور یہ آپ اس بات سے کنوینس ہوں گے کہ بہت زیادہ کٹ آف ہے جاتی ہے کیوں جاتی ہے کیونکہ سی جیل دوزار انیس والے سی جیل دوزار ٹھار والے یہ سارے کے سارے سیٹوینٹ بھی اس میں اپیر ہو رہے ہیں تو سبھی لوگ کچھ ایک پوشٹ کے لیے جب کمپیٹ کریں گے تو صدحان سی بات ہے کہ کٹو تو اوپر جائے گی جو بچہ ٹائر ون میں بہت زیادہ محنت کر لی اس نے اور ٹائر ٹو کو اس نے تھوڑا سا بھی نظر انداز کر دیا تو اس کے لیے جو پوشٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ دو ہزار بیس تک ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سی ٹی آئے یا کچھ آئے تو یہ لگ بھگ ایک بڑی اپورسنٹی ہے گولڈن اپورسنٹی ہے کہ آپ کو آنے والے جو پندرہ بیس دن ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتے ہوئے اس میں رائٹنگ ہی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی سکور آپ کا اچھا ہوگا کئی بچے کیا کرتے ہیں کہ رکٹاوار نہیں کوشش کرتے ہیں دس پیسے پڑ لئے دس volatile پڑ لئے ان کی رگتا ہے کہ انru 축ش سے آ جائے گا آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس کرنے ہیں اگر آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس ہے تو آپ کا سکور لازمی اچھا آئے گا لیکن اس کے لئے آپ کو پھر لگ کر دیکھنا ہے لگ کر دیکھنا ہے چیک کروانا ہے کتنا سکور آیا پھر اس میں امپرومنٹ کرنی ہے پھر لگ کر دیکھنا ہے چیک کروانا ہے چیک کروائید آیا اور بار بار جواب کریں گے ایک انوارمنٹ چاروں طرف سے آپ کے ایسے ہو جائے گا کہ کوئی بھی ٹوپک آئے ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ جو ٹوپک ہوتے ہیں وہ تھوڑے انسٹین ٹائپ کی ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے جو کی رکٹہ مارتے ہیں لیکن ان بچوں کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے جو کی رائٹنگ سکلز کو انکرون کرنے کوشش کرتے ہیں اچھی رائٹنگ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ٹوپک آتا ہے وہ کسی بودہ پر آئے سوشل ایشیو پہ آئے کرنٹ افیرز پہ آئے ایگنومکس پہ آئے آرٹ اور کلچر سے لیٹڈ آئے ہیریٹیز سے لیٹڈ آئے سائنس ٹیک سے آئے کسی بھی مدعے پہ آئے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے آئے وہ بہت آرام سے اس کوششن کو ہینڈل کر لیتے ہیں اس نے ایک ٹوپک کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور دیکھو سلیبس میں ہو سکتا ہے ایک ایسے ہو ایک لیٹر لیکن لیٹر پہ کنٹروورسی ہو جاتی ہے UFM والا مدعہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب UFM کا مدعہ آ جاتا ہے تو اس سے ایسے سی بھی بچنا چاہتا ہے بچے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اس بات کی سبھاؤنا ہو سکتی ہے کہ آپ کو دو ایسے دیکھنے کو ہوگی مل جائیں اس کے لیے بھی تیار ہے جیسے ایک پریسیو بھی ہو سکتی ہے ایک کمپریینسن بھی ہو سکتا ہے مضرب آپ کو رائٹنگس کیسے اگر آپ کے اچھے تو کچھ بھی آج ہے پھر آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے تو اس کو اچھی طریقے سے پریٹس آپ کو کر دیں یہ آپ کا مین ایجنڈا ہونا چاہیے آنے والے پندرہ بیس دن میں جو ہمارا بنیکل کا ایک یونیک پروگرام ہے جس میں ہم بہت سارا کنٹینڈ دیتے ہیں لیکن جو سب سے خاص بات ہوتی ہے اس کی کہ ہم لوگ آپ کے پیپر کو ایولیویٹ کرتے ہیں ایک لائیو ٹیسٹ ہوتا ہے ماندو تین وزے کا ٹائم ہے تو تین وزے آپ کو پیپر سٹارٹ ہو جاتا ہے چار وزے تک آپ پیپر لکھئے دس منٹ آپ کو بھیجنے کی ملتے ہیں ایک گھنٹہ دس منٹ میں آپ پیپر بھیج دیتے ہیں ہمارے پاس میں لکھ کر تو اس کا مطلب کیا وہ اچانک ٹوپک آپ کے پاس آئے ایسے اگزام میں آئے گا اب اگزام میں کوئی بھی ٹوپک آیا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی سادن نہیں دیا جائے گا دیکھنے کے لئے ایک گھنٹے میں آپ کو لکھنا ہے ایسے ہو تھی لیٹر ہو تو اس طرح کی سیچویشن ہم لوگ create کرتے ہیں جس سے آپ کو ریل اگزام کا ایک طرح سے experience ہو جائے اور اس کا اگزام میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوستو ایسے ہے اس کی ای بوک پروائیڈ کی جاتی ہے جو SSD پیٹرن پہ ہوگی ہندی میڈیم میں دوستو ایسے دوستو ایسے انگلیش میڈیم میں جو آپ کو میڈیم ٹھیک لگے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں آپ کو کیسے مدد کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ ایک go through ہو جائیے آپ کو پتہ جائے گا کہ الگ الگ topic پہ کیسے لکھا جاتا ہے science syntax پہ کیسے لکھا جاتا ہے مطلب جو دوستو topic ہے وہ الگ الگ topic ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ بہت زلدی ایک دو دن میں بھی کیونکہ ایک جو topic ہے وہ ڈائشو شبدوں میں تو ڈائشو شبدوں میں تو پانتس منٹ میں آپ کور کر سکتے ہیں تو دو تین دن کے اندر پوری کتاب دوستو ایسے گی آپ کور ایسے دوستو لیٹر گی آپ کتاب ہوگی دوستو لیٹر ہوں گے فارمال انفارمال ملا کر ہندی میڈیو میں اور انگلیش میڈیو میں سو پریشی نوٹیس اور کامپریہنشن ہے وہ ہوں گے ہندی میڈیو میں اور سو انگلیش میڈیو میں اس طرح سے آپ چھے e-book دی جاتی ہے جو آپ آن لائن پڑھ مدد کر گی دس لائیو ٹیسٹ ہوں گے جو بہت زیادہ مہت پرون ہے یہی اس پورس کا مین فیچر ہے اس میں ریال اگزام کا ایکسپرینس ہوگا ایولیویشن فیڈ بیک اس کے علاوہ آپ نے دیکھا نیور میڈیو جو آپ یوٹیوب پہ جو اچھے لکھا ہے جنہوں نے ان کے ویڈیو بنا دیے جاتے ہیں جس سے آپ نے کیسے لکھا دوسروں نے کیسے لکھا آپ کمپیر کر سکتے ہیں ٹیچر نے دوسروں کے ایسے کو کیسے بیٹر کی آپ سے کیوں ماننا انہوں نے تو پرسپیکٹو ایک تیچر کا بھی آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کیونکہ جو بچہ خود لکھتا اس کو اپنا بیش نہیں لگتا ہے پھر ایکزام میں نمبر نہیں آتی ہے میرے ساتھ آنے آئے ہوا ہے تو جو خود لکھا ہے اور واقعی دوسروں نے لکھا ہے اس میں آپ کمپیر پھر کر پائیں اپنے آپ ہی سیل کمپیر ریزن آپ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ جب 300 ٹوپک پہ الگ الگ 300 ویڈیو ملتے ہیں اور الگ سیلنٹ کا انالیس ہوتا ہے ویڈیو کا تو بہت سارے پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آپ کو مل جاتے ہیں اس سے آپ کو لکھنے کرنے میں اس کو ملتی ہے تو بہت سار کنٹینٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپلیٹ کورس ہے اس میں آپ کو کسی بھی طریقے سے کمی نظر نہیں آئے گی کمی آئے گی تو آپ کو اپنے ایفرٹس میں کمی نظر آئے گی کہ آپ نے جو ٹوپک دیا ہے اس پہ لکھا نہیں آپ نے live test نہیں لکھا حالہ ہی لکھ تو بعد میں بھی سکتے ہیں لیکن live test لکھنے میں الگ آپ مجھ آئے گا ڈیوائی شیڈول آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جس سے آپ پتہ جائے میرا ٹیسٹ کب ہے جیسے کیسے لکھا آپ کا اپنا بھی ہوگا وہاں پہ لکھا جو کھا اس سے آپ کو کافی زیادہ مدھر مل جائے تو یہ بہت ہی progressive course ہے بہت vast type course ہے اس کے علاوہ کو کوئی چیز کرتے ہیں کیا اوش شکتہ نہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جوائن کیسے کرنا ہے بیعت سٹارٹ ہو رہا ہے 24 تارک سے آپ کو content ملے گا آپ سیڈول کا پتہ تجائے گا آپ پتہ تجائے کب کب آپ کے ٹیسٹ ہونے ہماری جو join آپ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں ہماری لرنگ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو content آپ پروائیڈ کیا جائے گا سارے ویڈیو پروائیڈ کیا جائے گا ایمیل کے مادیم سے آپ دیش وڈ ملے گا اس پہ نہیں جانا ہے جو ایک انٹرنل پروگرام ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ پہلے سمجھ لیں اگر آپ ایمیل آئے کیا لکھا ہو ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے پروگرام کو پیپر کیسے بیجنے ویڈیو بنائے ہوئے اس کو کیسے آپ کو سکین کرنا ہے اس میں بتائی ہوئی ہے تو پروسس جاننا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس پہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹا یا 1 گھنٹا لگائی ہے جس سے آپ کے لئے پروگرام کو یوز کرنا وہ تھوڑا آسان ہو جائے کیونکہ جب آپ لکھنے والی بہت سارے فیسلیٹ اس میں دی جاتی ہے تو آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کو e-book ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے لکھنے والی چیزیں ہیں لائیو ٹیسٹ ہیں تو کون سی چیزیں کہاں کہاں ملے گی اور کیسے آپ اپنے ٹیسٹ کا پتہ کریں گی کہ میرے سکور کتنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہ چیزیں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا جوائن کیسے کرنا ہے آپ ہماری پینیکل لاننگ آئی سے بھی جوائن کر سکتے ہیں کیسے کریں جوائن ایسا سی سی پیلے کے لئے جا آپ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو کوش اس کی فیس بڑھنے والے میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ جو کنٹینٹ آپ کے پاس بہت زیادہ دیا جاتا اور اس میں پیپر جو ہم لوگ لائی ٹیس لیتے ہیں پھر ایلیویٹ کرتے ہیں اس کی پوش کافی زیادہ ہوتی ہے ایلیویٹ کیا ہے کہ ایتنے کم پرائس میں ایتنے پیپر چیک کرنا ایلیویٹ کرنا ایتنی سرویس دینا ایتنا کنٹینٹ دینا لگ پوسیبل نہیں ہوتا اس بات کو ضرور سمجھیں ٹھیک ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کیا ہے کہ اس طرح سے نظر آئے گا اس میں سارے آپ کو فیسر بھی نظر آئیں گے اور بھی اس کے علاوہ جو نیچے چیزیں لکھے ملے گی اس پہ آپ کلک کریں نیٹ بینکنگ ڈیبیٹ کارڈ کریڈ کارڈ اس طرح سے آپ پیمنٹ کر سکتے جیسے آپ ایمیجن اور آمی کرتے ہیں تو جیسے آپ پیمنٹ کریں گے اس کے بعد میں کیا ہوگا آپ کو ہماری ٹیم سے نو بجے سے لے کر چھے بجے کے بیچ میں جو ورکنگ آئے سے ہوتے ہوں ایک ایمیل آئی گی اور وہ ایمیل آپ دھنگ سے پڑھ لینی ہے پورا ڈیش بور اتنی سارے ویڈیو وہ ڈیش بور آپ کے سامنے کھلے گا ٹھیک تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ course آپ کے لئے بہت